اینا چار فرائز دا خاص خیال رکھ رہا ہے اینا فرائز چو ہکوی چھوٹ گیا تو اڑا ووزو کو نہیں ہو رہا پہلا فاغسلو وجوہکو اپنے چہرے نو مکمل دھوو ای فرائز ووزو ہیں سارا ووزو نہیں ای ووزو دے کیا ہیں فرائز ہیں چہرے نو دھوو وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور اپنے حتھانو اینا کونیا تک دھوو اجی نو ارکاں سا دینے ہیں ایتو تب پھر وَمْسَحُو بِرُعُوسِكُمْ اور پھر مسا کرو اپنے سردہ وَأَرْجُ لَكُمْ إِلَى الْقَعْبَيِّنِ اور تخنیا تک اپنے پیرانو دھوو اے ووزو دے کیا ہیں فرائز دوسرا اے کوئی ترتیب ووزو نہیں آئے اے نو ووزو دے ترتیب ہی نہ سمجھ لے آئے ترتیب تو مراد بے قرآن تہاں تہاں پیادا کشہ دھوو مو دھوو تے ہاتھ پچھے دھوو اے ترتیب ووزو نہیں آئے اے ہن فرائز ووزو ووزو دے اندر جڑیاں چیزاں فرض ہیں اوہ ہن اے چار چیزاں انا چون حکوی چھوٹ گئی تا حوزو نہیں ہونا ہاں کلی ترے دفعہ کرنا ایک مسنون طریقہ ہے حکواری کر لئیے یا دو بری کر لئیے یا نکج پانی ترے دفعہ پانی ترے بری نہیں پایا دو بری چپایا تو انا دی وجہ تو ووزو فاسد نہیں ہوندہ مگر جے مو دھونا بھول گیا ہے پیر دھونا بھول گیا ہے مسا کرنا بھول گیا ہے تو اوہ نمی صرف ووزو کرے سی کیونکہ اوہ دا اگلا ووزو مکمل نہیں ہوئے وَإِن كُنْ تُمْ جُنُبًا فَتَّحْ عَرُو اگر تُسا ہو جنبی حالات اچھ یعنی احتلام آگیا ہے تو پھر اثر ووزو شوزو نال کام نہیں چلنا فَتَّحْ عَرُو مکمل تا عورت پاک صافت سترا ہونا ضروری ہے وَإِن كُنْ تُمْ مَرْضَ اگر کوئی ہے مریض اوہ على سفر یا پھر اوہ سفر دی حالت چھے اوہ پانی میسر نہیں ہے اوہ جاہ احد منکم من الغائق یا پھر قضائے حاجت کیتی ہے یعنی لیٹرین اجھونجنا پیس شاہ وغیرہ کیتا ہے مگر پانی کوئی نہیں اوہ لَا مَسْتُ مُنِّسَا یا وَتْا اپنی کرمالی نُجَفَّا پا لیس بیگام نو اے نوہ جو کسے دی روپائی کرو اوہ لَا مَسْتُ مُنِّسَا اپنی بیوی نو مل ملاپ ہو گیا مگر ہون نامن واسطے پانی کوئی نہیں فَلَمْ تَجِدُو مَا آن اُتھے پانی نہیں ہے تو ہون ان یہ پلیتی سفر کرے یا بغیر استنجے دیں سفر کیتی رکھے نہیں فَتَيَمَّمُو سَعِيدًا تَيَّبَال تو جب تک پانی تک نہیں پہنچ دا اس وقت تک کے کرلوے تیمم کر لے پاک مٹی تے ہتھ مار کے تیمم کر لے تیمم دا طریقہ فَمْسَحُو بِوُجُوحِكُمْ مٹی تے ہتھ مار کے چھنڈ کے موڈتے مسا کرے وَأَيْدِيكُمْ مِنْو حَتھاں تے مسا کرے مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجَلَ اللہ کریم نہیں چاندہ کہ توانو کسے تکلیف دے اندر مبتلا کرے تکلیف تو ہونی ہے اللہ فرماوے ہا بھئی پہ لے نا وط پیر پٹنے ہی تو دوسرا اے ہے اُتُو برف باری ہوندی پہ ہوئی ہے تلے پانی برف بنیا پہ ہوئی ہے توانو اس برف والے پانی جو ٹو بھی ماریا جیندہ تا نہ ہی نکلتا برف بنیا کے نہ بنیا تو اس وقت سے اللہ فرماوے ہا بھئی ایسی مشکلات ہوئیں تکے کر لے ہو تیمم کر لے ہو اس وقت توانو صحیح پانی مل جائے تو پھر اپنے آپنو پاک صاف ستھرہ مکمل طور دے کر لے ہو ولیکن یریدو اللہ کریم تو چاندہ اے ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ ستھرہ دے پاک رہے گا